نیا آئی بی این سیڈن ہوسلا ہے ایک سال کے لیے سلاحوں کے بھیتر پہنچنا تھا اور کہاں عدالت کے در سے ہی انہیں زمانت کا توفہ مل گیا سلمان نے رہت کی سانس لی تو ان کے ساتھ ہی ان کے ہزاروں فانس نے بھی جن کے لیے بھائی جان کی زمانت اس ہفتے کی سب سے بڑی ریلیز بن گئی دیکھئے ریپورٹ ادھر بومبے ہائی کوٹ سے دبنگ خان کو زمانت ملی ادھر سلمان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر جشن شروع ہو گیا ہائی کوٹ نے سلمان کو نہ صرف زمانت دی بلکہ پانچ سال کی سزا پر بھی فلحال روک لگا دی سلمان کے گھر کے باہر صبح سے ہی ہزاروں فین سے کٹھا تھے سلمان کے حق میں فیصلے کی خبر آتے ہی ہر فین جھوم اٹھا اور اپنے ہی خاص انداز میں ہائی کوٹ کے فیصلے پر خوشی ظاہر کی چہرے پر رہت لیے سفید کمیز میں سلمان کار میں سوار ہوئے اور نکل گئے سیشن سکوٹ کیوں جہاں انہیں تیس ہزار کا بیل بانڈ بھرنے کے بعد مل گئی بڑی رہا ہے اس سے پہلے زمانت پر بحث کے دوران ہائی کوٹ کے جج نے کہا مجھے اس کیس کی جانکاری دیں سلمان کے وکیل نے کہا کیس کے ایک ماتر چشمدید رویندر پاٹیل کی موت ہو چکی ہے رویندر پاٹیل گواہی دینا نہیں چاہتے تھے کار میں موجود کمال خان سے بھی کبھی پوستاش نہیں ہوئی جج نے پھر سوال کیا کیا کمال خان سلمان کے بھائی ہیں نہیں یہ غلط ہے جج نے اگلا سوال داگا کوٹ میں کمال خان کی گیر حاضری پر پچاو پکش نے بحث کی تھی جواب ملا ہاں جج نے پھر ایک اہم سوال کیا کیس میں دھارہ تیس سو چار دو کب جوڑی دیں سلمان کے وکیل نے جواب دیا دو ہزار دیرہ میں اس طرح کی جرحہ اور کچھ اور سوال جواب کے بعد ہائی کوٹ نے سلمان کی زمانت پر مہر لگا دی حالانکہ سلمان کی بیل پر کچھ ایسی پرتکریائیں بھی سامنے آئیں جو اسے غلط تھیرہتی نظر آئیں اسے میں نے پہلے کہا ہے یہ گریب آدمی کو اس دیش کے گریب آدمی کو انصاف نہیں ملا یہ اس بات سے شد ہوتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جن کو سات سال سے کم کی سزا ہوئی ہے ان کو بیل مل جاتی ہے مگر کیا سلمان خان جن کو کہا جاتا ہے بہت دریادل ہیں ان سب کی طرف سے بھی لگائیں گے اپلیکیشن جو اسی جیل میں شاید پڑے ہوں گے یا تو صرف اکیوزڈ ہوں گے ان کی طرح سے ابھی تک کرمنل نہیں گوشت کیے گئے ہوں بہرال فوری طور پر ہی صحیح لیکن سلمان کے سر پر منڈراتی آفت ٹل چکی ہے اس معاملے میں اب 15 جون کو یہ تیع کیا جائے گا کہ معاملے کی سنوائی کب ہوگی حالانکہ سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ جولائی یا اگست کے مہینے میں اس پر سنوائی ہو سکتی ہے پائل بھین اور نشات سرمتی کے ساتھ بیورو ریپورٹ آئی بین سیون تو چلیے اسی پر ہم کریں گے آج مدہ میں چوچا تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کچھ جڑ چکے ہیں کچھ بس کچھ اکشوڑوں میں جڑنے والے ہیں پریچے میں آپ کا کرا دیتی ہوں سلمان خان کو زمانت ملنے کے مدے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو خاص مہمان میرے ساتھ ہیں بتا دو سپریم کورٹ کی بار ایسوسییشن کی سچیو ایشوارہ بھاتی ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ پورو ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ویکاس سنگھ ہمارے ساتھ جڑیں گے دلی ہائی کورٹ کے پورو جسٹس آر ایس سوڈی ہمارے ساتھ ہیں موبائی سے جڑ رہے ہیں ورشوکی لوچوال نکم جڑیں گے کچھ اکشوڑوں میں سلمان خان کے دوست اور کاروباری زفر سریشوالہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے کچھ اکشوڑوں میں سامچکارکرٹانیلم کٹارا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ لکنوں سے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ پیڑت کلیم پتھان ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتان دے کہ ٹھیک ساڑھت پانچ بچے ہمارے ساتھ ہوں گی سلمان کی ایک اور دوست نکمہ سب سے پہلے کلیم آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گی نیایے آپ کو ملتا دکھ رہا ہے یا نہیں یا ملا ہے یا نہیں یہ سوال آپ سے ہمارے بارے ہم کچھ سوچے گئے یا نہیں لیکن ابھی معاملہ تو ختم نہیں ہوا کوٹ میں ہے معاملہ بہت بروبر ختم نہیں ہوا لیکن کچھ بھی تو راحت ہم کو نہیں ملا ہے کہ ہاں جربانہ ملے گا کہ نہیں ملے گا معافجہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا بڑا عدمی ہے اس کا سب سن رہے ہیں ہمارا کوئی نہیں سن رہا ہے کس طرح کے جرمانے کی معافضے کی مانگ آپ کر رہے ہیں مانگ یوں کر رہا ہوں کہ ہماری تیرہ سال ہو گئی ہماری جندگی برباد ہو گئی ہم گھر پہ بیٹھا ہوں ایک ایک پیسے کہ میں مستاد ہوں ہمارے گھر میں پچیس پروار ہیں ان کو دیکھ بھال کئیسا بھی خرچہ چلا ہوں کئیسا نہیں وہ ہمارے سمجھ کی باہر ہیں ہم ہم کو کچھ معافضہ مل جائے تو ہم اپنا آگے جندگی بڑھانے کو کوشش کروں کچھ کام بھوت تو ہم سے ہوتا نہیں ہے کس طرح کے معافضے کی آپ مانگ کر رہے ہیں کیا ملنا چاہیے آپ کو کتنا معافضہ ملنا چاہیے میں کیا بتاؤں ہم کو جتنا زیادہ سے زیادہ مل جائے وہ اتنی بیستر ہے کون کون ہے آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں کون کون ہے اکیلا ہوں میں ہمارا بھائی ہے آپ معافضہ اپنے لئے مانگ رہے ہیں پریوار کے لئے نہیں ہم بھی جائیں گے اسے میں پروار بھی جائیں گے کیا ہم اکیلا کھائیں گے ہمارے اوپر تو پروار بھی ہے چھوٹے چھوٹے بائین ہیں بھائی ہیں بیوی ہیں بچے ہیں ہمارا ہی سہارا ہے نہیں ابھی آپ کیا رہے تھے نا آپ اکیلے اور ایک بھائی ہے کون کون لوگ ہے پریوار میں نہیں نہیں وہ بھائی میں ساتھ میں ہے باقی اور کوئی نہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں پریوار میں کون کون ہے پریوار میں باپ ہے ماں ہے بہن ہے بھائی ہے سب لوگ تو ہیں بچی ہے پورا ہمارے اوپر جمعیداری تھا اس ٹائم ابھی بھی سب بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں ہیٹا گارہ کرتے ہیں تو کھانک ملتا ہے نہیں تفینک بہت پریسانی حالت ہے کیا کیا بتائیں آپ سے بہت سے پریسانی ہیں ابھی تک نہ کوئی نہ کوئی ملنے آیا نہ جننے آیا کیا کیسے ہو بھائی کیسے نہیں کچھ نہیں کیا ابھی تک تیرہ سال میں آپ سے کسی نے کوئی سمپرک نہیں کیا کوئی نہیں آپ تک نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ رہی ہیں ہمارے ساتھ جسٹس آرے سوڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوڈی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس پورے معاملے میں جس طریقے سے ابھی آج کوٹ نے اپنی بات کوٹ میں فیصلہ آئے کہ فیلحال بیل پر ہی رہیں گے سلمان خان پندرہ جون کو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کیا لگتا ہے کہ ہائی کوٹ سے جو زمانت ملی ہے سلمان خان کو سلمان کو سلمان ہونے کا فائدہ ملا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ تیرہ سال لگے کنوکشن کو جی اس کے بعد راکٹ سپیڈ سے جسٹس ہوئی ہے اور یہ راکٹ سپیڈ صرف سلمان کو ہی مل سکتی دوسرے کسی کو نہیں مل سکتی چلو جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا بیل تو بیل ملی لیکن میں اور کہتا ہوں کہ دو لاکھ اور ساٹھ ہزار آدمی اندر ہے جو انڈر ٹرائل ہے ارے اس کے اوپر تو کوئی آنسو نہیں بھارا اور اس کے اوپر آپ پٹا کے چلا رہے ہو تھوڑا سا دیکھو بھی جسٹس ایون ہینڈرلی تو کرو یہ تو میں تو بالکل صحیح کہتا ہی جب دنیا کہتی ہے کہ گریب آدمی کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے امیر کے صرف ملتا ہے کیونکہ دلیل ہوتی ہے امیر آدمی یہ پاس پیسہ ہوتا ہے دوسرے کے پاس ہوتا ہے کچھ نہیں ہے کبھی آپ آدمی اندر رکھے ہوئے اتنے ڈھائی لاکھ آدمی آپ نے اندر رکھا ہوا ہے اس پر تو آپ کا کوئی دل نہیں پیگل رہا اور یہاں جو کنوکٹ ہو چکا ہے اس کو تو آپ بڑا بلکل دلیر ہو کے بڑی بڑی مرسی شو کر رہے ہو کچھ even handed تو ہو نا کہیں نا کہیں جی یعنی آپ آپ کو لگ رہا ہے کہ امیر گریب میں فرق کیا جا رہا ہے چلیئے کوٹ کا ڈیسیشن ہے اس پر ہم کچھ نہیں کہیں گے ویکاس سنگھ موچود ویکاس جی آپ کی رائے جانوں گے لیکن اس سے پہلے پرتیق میرے سیوگی اس وقت جڑ چکے ہیں سیشن کوٹ سے پرتیق آپ سے جانا چاہوں گی کیا آلچال وہاں پر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جی ابھی جو ڈیلے ہے وہ صرف ایک کارت سے ہے وہ ڈیلے یہ ہے کہ سیٹیفائیڈ کوپی جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے اور وہ سیٹیفائیڈ کوپی ہائی کوٹ سے یہاں پہ آنے اس کے بعد وہ پروسس شروع ہوگا بانڈ بھرا جائے گا تو لہٰذا سلمان کا نہ آنے کا کارن یہ ہے وہ جو سیٹیفائیڈ کوپی ہے وہ ہائی کوٹ سے ابھی یہاں تک نہیں آئی اس کے آنے کے بعد ہی کہ مانا جا سکتا ہے کہ سلمان یہاں پہ آئیں گے اور وہ بیل پروسس جو ہے بانڈ بھرنا جو ہے فریش بانڈ اس کے بعد وہ پروسس سٹارٹ ہوگا جی لیکن پانچ بجے تک کوٹ ہوتی ہے تو اگر تب تک نہیں آتی ہے کوپی تو کیا یہ مانا جائے کہ یہ کل تک معاملہ ٹھل سکتا ہے یا پھر شام میں کوٹ کو زیادہ دیر تک بیٹھنا پڑے گا یہ مانا جائے سکتا ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ انتظار کرنا پڑے کیونکہ کوپی جو ہے سٹیفائیڈ کوپی وہ سارے جب ججز پورے کیسے سن لیتے ہیں بات کر لیں تو اس کے بعد وہ آتی ہے کوئی پانچ بجے تک انتظار تھا کہ چار ساڑھے چار تک آ جائے گا لیکن اب پانچ سوا پانچ ہو رہا ہے تو یہ مانا جا رہا کہ اب کوئی پندہ بیس منٹ اور لگ سکتے ہیں اس کے بعد ہی وہ پروسس یہاں سٹارٹ ہو اس کے بعد سلمان یہاں پہ آئیں گے وہ اپنے بیل فرش بیل بانڈ کے طرف پوسیڈ کریں گے پرتی کا اپنے نظر بنا رکھے ہم لوٹیں گے آپ کے پاس جیسی سلمان وہاں پر آتے اور جیسی کوپی وہاں پر آتے ہم لوٹیں گے آپ کے پاس وکاس جی میں آپ سے جانا چاہوں گی جسٹس سوڈی کی بات آپ نے سنی کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہے کہ دیفرنشیٹ ہوا ہے آپ کی اپنین کیا ہے اس میں دیکھیں اب جو ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہو رہا ہے جوڈیشری میں وہ لگ رہا ہے کہ کنوکشن کا تو کوئی مانے ہی نہیں نہیں رہا اب جو ہے وہ اپیل کنوکشن کا جو سٹیج ہے اس کو اب اپیل کے سٹیج میں بول دیا جا رہا ہے جو کنوکشن ہوتا ہے اس میں سارے ایویڈنس آتے ہیں سارے ایویڈنس کو تول کر کے ایک جج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کنوکشن کیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے اب اپیل کورٹ کا یہ ماننا اس طرح کا نئے جائے لالتا کے معاملے میں اس کو اس کنٹری میں ایک کنسسٹنٹ پریکٹس تھا ہائر جوڈیشری میں کہ جب بھی کوئی کنوکشن ہوتا ہے تو سسپینشن تب ہی ہوگا جب کم سے کم وہ آدھا سنٹنس وہ پورا کر لے لیکن یہ جو ہے فیسیلیٹی اب بڑے لوگوں کو لگتا ہے نہیں کرنی پڑے گی تو میرے خیال سے یہ ایک نیا جورسپروڈنس ہوگا عام آدنی بھی اس کا بینفیٹ اس کو ملنا چاہیے اور سب سے اچھی بات جو انہوں نے کہی میں نے بھی کہا میں بھی اس سے سیمرتو جسٹس روڈی نے کہ جو انڈر ٹرائل ہیں جن کو سزا بھی نہیں ہوئی ہے اور کئی ایسے انڈر ٹرائل ہیں جن کو میکسیمم مالی جی دو سال کیلئے چارج کیا گیا ہے وہ چار چار سال جیل میں پڑے رہتے ہیں تو جوڈیشری کو تو سب سے پہلے ویسے لوگوں کو چھوڑنا چاہیے یہاں پر تو جو سزا جن کو ہو چکی ہے ٹرائل کے بعد ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے اور جن پہ ٹرائل چل رہا ہے اور سزا جتنا میکسیمم کٹ سکتے تھے کوئی ڈبل کوئی ڈیڑھ گنا کر کے اس کے باوجود بھی جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اس کنٹری میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ کو ایک کنسسٹینسی لانی پڑے گی اور ایک شاید اب یہ سسٹم ہونا پڑے گی انڈر ٹرائل کو تو رکھنے کا اندر کوئی مطلب ہی نہیں ہے ایکسیپٹ کہ انویسٹیگیشن کے دوران اگر تھوڑا سا اس سمیں چارچیٹ کے بعد تو یہ اگر آپ کنوکشن کے بعد چھوڑیں گے تو ایوری کیس جہاں چارچیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن جہاں کمپلیٹ ہو جائے ہر آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کے بعد ٹرائل ہوگا ٹرائل کے بعد پھر کنوکشن ہوگا پھر بھی آپ اس کو اندر نہیں لیں گے تو پھر کیا فائدہ اس کو بیرا بات کو اندر رکھنے گا اس لیے یہ ایک کنسسٹنسی پریکٹ ہونی چاہیے اس دیش میں میں ایک سلمان خان کا فین ہوں ایکٹنگ کے بارے میں میں کافی وہ کرتا ہوں لیکن جو قانون کا ہے وہ قانون تو اندھا ہے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے ایشوریہ ویکاس جی کی اس بات سے کتنا سہمت ہے انفورچنیٹلی میں زیادہ سہمت نہیں ہوں حالانکہ جنرل پرنسپل سوڈی صاحب کے بھی اور ویکاس جی کے بھی دونوں میرے سینئرز ہیں پروفیشن میں جنرل پرنسپلز دونوں کے بالکل صحیح ہیں کہ there are serious issues ہماری criminal justice system میں انڈر ٹرائلز کا بہت بڑا ایشو ہے جو اندر جیل میں رہتے ہیں پر کیا connection ہے اس کا سلمان خان کی case سے اس کو ایک accused کی طرح ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو accused کے rights ہیں ہماری criminal jurisprudence میں اس کے حساب سے اگر اس کو relief ملا ہے دیکھئے ہی اس کا conviction ہوا he was in jail for about 18 days initially under trial stage پہ اور bail کے parameters میں یہ نہیں آئے گا کی کیا evidence ہے ابھی آج یہ دیکھیں گے کتنا heinious offense ہے کیا sentence ہوا ہے کیا ان کا conduct رہا ہے whether he has any criminal antecedents against him whether there are any other you know circumvening circumstances around this bail کے considerations اور پرامیٹرز یہ ہوتے ہیں suspension of sentence کے یہ ہوتے ہیں اگر اس طرح کے اور I mean criminal jurisprudence کا ایک اور running thread یہ رہا ہے کی bail is as a general rule and jail is an exception تو جب bail general rule ہے اور jail exception ہے تو پھر liberty of a person is very important Indian courts میں liberty کو بہت important رکھا ہے unless کی بہت heinious offences ہوں جو life imprisonment سے یا death penalty سے یا more than 10 years سے punishable کیا جائے تو ordinary accused کی طرح اسے bail کیوں نہیں ملے if he has the resources to have the best lawyers اور اپنا mention کر کے وہ legal procedure میں انہوں نے کوئی procedure کا violation نہیں کیا ہے whatever he has done he has been able to do it because he has better resources better access to justice جب انہوں نے parameters میں رہ کے کیا ہے تو ایڈونٹ سے ایڈونٹ سیسٹم میں جو ہمارے reform کی ضرورت ہے ایڈونٹ تنگ we need to link it with سلمان 's case نیلم جی ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی نیلم جی میں آپ سے جان نا چاہوں گی آپ نے آج دوپہر میں جب بیل فائدے پہ ملی ہے بٹ ہاں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہیں اس لئے سزا زیادہ ہوئی اس لئے ان کا کنوکشن ہوا وہ بالکل غلط ہیں کیونکہ اگر کوئی سادھارن آپ نے کیوں آن کے کہا کہ آپ کو جزمنٹ کی کوپی نہیں ملی تو یہ سب بات تو کل دیکھنے کی تھی نا دو دن انٹرم بیل دینے سے پہلے جیسے کی جیسے سوڈی نے کہا بہت جلدی تھی سلمان کو ریلیو دینے کی کو کیا کارن آپ نیلم جی دیکھتی ہیں جس طریقے سے جس سوڈی بھی کہہ رہے کی بہت جلدی تھی اور بہت جلدبازی میں ہوا یہ سب سوڈی جو ہے جس سوڈی بکوز بیسکلی میں تو اتنے سالوں سال سال لڑ رہی ہوں it is a lawyer's game اور best legal brains آ سکتے لے جا سکتے ہوں کیونکہ law میں loophole ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں سلمان کی سب تاریف کرتے ہیں کہ اتنا بڑا دل ہے اور یہ سب ہے اور تو کیا وہ ان سب کی طرف سے بھی application لگائیں گے جو سزا کاٹ رہے ہیں ان کی طرح سے convicted ہیں اور جن کی سزا پانچ سال سے کم ہے تو سب کو بیل دی جائے نا پھر صرف اپنے لیے کیوں لگا رہے ہیں اگر اتنے ان کے بڑے دل کی تعریف ہے اور جہاں تک کلیم مجھے ہے کیونکہ سپریم کوٹ کے تو انسٹرکشن ہے کہ ہر کنوکشن پہ ساتھ ساتھ اس کے آرڈر کے ورڈکٹ لکھا جائے گا کہ کتنا معافظہ ملے گا تو اگر ان کو ضرورت ہے تو یہ ہو جانا چاہیے تا ٹرائل کورٹ میں نہیں ہوا ہے تو یہ جا سکتے ہیں ہائی کورٹ کے پاس کہ اس میں معافظہ بھی لکھا جائے I know it easier than done ہائی کورٹ جانا بہت مہنگا ہوتا ہے جی زفر سریش والا ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سلمان کے دوست بھی ہیں زفر صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی تمام ہمار ساتھ جو موجود ہیں آپ ان کے فرن ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گی ایک بات جو سامنے آرہی وہ یہ کہ سلمان کو سلمان ہونے کا فائدہ ملا کہ نہ کہ آپ کیا یہ بات مانتے ہیں یا نہیں بلکل نہیں دیکھئے جو پہلے لور کوٹ کا ججمنٹ ہے وہ بھی ججمنٹ ہے اور آج جو ہائی کوٹ نے جو بھی ججمنٹ کیا وہ بھی ججمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں لوگ جو جس طرح سے ٹپنی ججمنٹ پہ کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک بات ہے ورنہ پھر ہر ججمنٹ پہ آپ تبصیرے کرنے شروع کر دو گئے بک شوڈ سٹاپ دی اگر لور کوٹ کا ججمنٹ آپ کو نہیں پسند آیا لیکن اس طرح سے ٹیلیویجن نیٹورک پر تبصیرے کرنا سزا کم ملی زیادہ ملی تو کیا وہ لڑنے جج کو نہیں معلوم یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے جج جو ہیں کوٹ کے وہ غریب اور امیر میں فرق کرتے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہو یہ بہت خطرناک بات ہے اس طرح سے فرق کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے جو فیصلہ ہو گیا اور یہی بات سلمان سے میری رات کو بات ہوئی تھی میں سلمان کے ساتھ تھا وہ بھی ایک جج منٹ ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جو لیگل آپ شن ہے ہمارا اس کو استعمال کریں گے اور جو نہیں ہوا تو میں تیار ہوں ورسٹ کے لیے تو لیگل آپ شن کا اس نے استعمال کیا جو ہر ایک کو آویلیبل ہے رہی بات جو بیچارے انڈر ٹرائلز ملک کے اندر ہیں تو اس کے لیے ہماری سیازی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں اتنے سالوں سے ہزاروں لاکھوں لوگ بیچارے ہیں جیلوں کے اندر سڑڑ ہیں تو اس کے لیگل سسٹم جو ہے جو چلاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ تو سلمان پارٹی چلاتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں جو پولیٹیشن ہیں پاورفل وہ ہیں زفر صاحب ایک ریاکشن اس پر میں زفر صاحب آ رہی ہوں آپ کے پاس رکھئے زرہ بکاس میں اس پر آپ کا ایک ریاکشن لینا چاہوں گی جو کچھ بھی ہوا لیکل پروسیجر کے تحت تھی ہوا اور سلمان کو فائدہ نہیں ملا زفر صاحب سیدھے طور پر یہ کہہ رہے کہ بلکل قانون کے تحت ہو رہا ہے اور اگر جد صاحب نے کوئی ڈیسیجن دیا ہے تو وہ انہوں نے قانون کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی دیا ہے پیقاز جی اگر کانون کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی ہم مان لیں سارے ڈیسیجن کو ہم ڈیبیٹ اسی بات کو کر رہے نا کی اس دیش میں کانون یونی فارم لی ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ایشوار نے جو بات کہ بیل is the rule and jail is the exception that applies only when you are under trial before conviction conviction کے باد و الڈ جاتا ہے rule then jail is the rule and bail is the exception because آپ کا already trial I personally have a lot of regard for him as an actor but میں ایک principle کے خلاف ہوں کہ جہاں اس دیش میں ایک عام آدمی کو جو جو سسٹم سے جو بینیفیٹ ملتا ہے وہی بینیفیٹ ایک سیلیبریٹی کو ملنا چاہیے میں تو کہتا ہوں میں تو سرات ہوں کہ اگر یہ سلمان خان کا verdict ہے اگر higher judiciary یہ ہر case میں apply کرنے لگے تو میرے خیال سے وہ بہت اچھی بات ہوگی ایک نیا jurisprudence کا بنیاد جلے گی اس دیش میں اور ہر جو مجرم ہے ہر جو آدمی ایک سزا کاٹ رہا ہے یا جس کی trial چل رہی ہے اس کو امید ملے گا کہ بھائی conviction سے ہم جیل جانے کا ڈر نہیں ہے جب appeal میں decide ہوگا یا جب finally supreme court decide کرے گا تب ہم جیل جائیں گے تب تب تک ہم جیل جانے کا لگ اس کے لئے رول بنائی اور عام آدمی کے لئے رول بنائی ہے ہم لوگ جب under trial ہوتا ہے اس کا bail بحث کرتے ہے supreme court تک bail نہیں ملتا ہے زفر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیسی بات پر آتی ہوں زفر صاحب دیکھئے اس ملک کے اندر لاکھوں under trial ہیں ان کے لئے کیا کیا ہے ہم نے یہ ہے کہ بچارے وہ وکیل hire نہیں کر سکتے تو کیا ہماری سب کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری سب کی ذمہ داری ہے یہ سویل سوزائیٹی کی اور اس کے لئے سلمان خان کو کہنا اس نے ایک سسٹم جو ہے اس نے کون سا ایکسٹرا استعمال کیا ہے رہی بات جو بچارے غریب ہیں تو ان کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم سویل سوسائیٹی کیا کرتی ہے بہت سارے لوگ ہیں بچارے وکیل ہی نہیں ہیں ان کے پاس تو کیا ہم لوگ ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں یہ تبصیرہ اس طرح سے کرنے سے ملکہ نہیں نہیں ہوگا غریب ہے جو فٹ پہ سوتا ہے امیر آدمی فٹ پہ نہیں سوتا ہے گریب تو جو بہر سے کوئی دو چیزیں نکل کر سامنے آ رہے ہیں دو چیزیں کیا سسٹم میں لوپ آل ہیں ایک یہ بڑا سوال ہے اور دوسرا نیلام جی نے کوٹ کیا فیلال بتا دے کہ سلمان خان پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ ہی کشن کیونکہ انتظار ہو رہا تھا پیپرز کو اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پانچ بجے سے دیری ہوتی ہے تو بھی کوٹ کو بیٹھنا پڑے گا سلمان خان یہاں پر پہنچے ہیں بلے اپلیکشن میں سائن کرنے کے لیے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیشن کوٹ کے باہر کی تصویریں ہیں شاید سلمان بھی انتظار کر اور سیشن کوٹ پہنچے ہیں سلمان خان یہ تصمیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سلمان خان کی گاڑیوں کا یہ پورا کافلہ جس پوری خبر کو ٹریک کر رہے ہیں ساتھ سلمان کو ٹریک کر رہے ہیں پرتیق لگاتار تو تصویریں مومبائی کے سیشن کوٹ کے باہر کی جہاں پر سلمان خان پہنچ چکے ہیں بڑی رہات ہے شکروعہ کا دن ہے شاید اتنی خوشی سلمان خان کو اپنی کسی فلم ریلیز اور اس کی سکس پر نہیں ہوئی ہوگی جتنی خوشی آج کا شکروعہ سلمان خان کے لئے لے لے آیا ہے جب انہیں کوٹ سے ایک بڑی راحت ملی ہے نشات آپ سے جاننا چاہیں کہ سلمان خان پہنچ چکے وہاں پر کیا پیپرز پہنچ چکے ہیں کتنے لوگ نشات اگر مجھے سن سکتے ہیں تو جاننا یہ چاہیں کہ چلے کوشش کریں دوبارہ سمپر کریں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لائیو ریپورٹنگ میں کئی بار سگنلز نہیں مل پاتا ہے فلحال یہ تصویریں ہم آپ کو سیشن کوٹ کی باہر دکھا رہے اور یہ اس وقت جب سلمان کی گاڑیوں کا کافلہ سیشن کوٹ کی طرف جا رہا تھا پتی سیشن کوٹ میں موجود ہے لگتار سلمان خان کو بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہیں پورا گاڑیوں کا کافلہ پر پہنچ سیشن کوٹ کے باہر 5 وجے تک کوٹ ہوتی لیکن ساڑھے پانچ کا وقت ہوا ہے اور اب اس کے بعد بیل بانڈ بھریں گے ہمارے ساتھ ایشوریہ سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے باقی خاص میمان بھی ایشوریہ میں آپ سے جانا چاہوں گی ابھی کس کا انتظار ہو رہا آگے کی کانونی پرکریہ کیا ترمز انہوں نے لے ڈاؤن کی ان ٹرمز کا ایکچول پیپر ورک ہوگا وہ پیپر ورک ساری فورمالیٹی ہے وچ نیڈ بی سے کہتے ہیں let it be out today دستی today دیکھ آرڈر تب تک سائن نہیں ہو سکتا جب تک ججز اپنی بینچ سے اٹھتے نہیں ریٹائر نہیں کرتے اپنے چیمبر کے لئے کیونکہ وہ کوٹ میں بیٹھے بیٹھے سگنیچرز نہیں کرتے ہوں جب وہ اپنے چیمبر میں ریٹائر کرے تب انہوں نے وہ order دیکھا ہوگا کوئی corrections کرے ہوں گے پھر اس کو سائن کیا ہوگا پھر وہ order یہاں پہ پہنچ آئے پھر بیل بانڈ بھرے جا رہے ہیں سو دیز آر سم technical requirements یعنی یہ بلکل procedure جس طریقے سے کانونی پرکریا چلنی چاہیے اور اس کے بعد وہ پیپر سیشن کو پہنچ ہوں گے اور جس کے بعد سلمان خان یہاں پر اپنا بل بانڈ بھریں گے یہ procedure ہے پورا نشاہت ہمارے سمتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سلمان خان کو لگتا ٹریک کر رہے نشاہت آپ سے جانت چاہیں گے کون کون لوگ سلمان کے ساتھ وہاں پر پہنچ کیا دیکھ رہے بھی آپ بڑی رہے جو آگے کھل کھل جائے جی سوی جی سٹوڈیو سے نفجود بول رہوں نشاہت آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی ابھی آگے کی پرکریا کیا رہے گی کیا وکیل ان کے ساتھ ہیں سلمان خان کے ساتھ کیا سلمان سیشن کوٹ اندر پہنچ چکے ہیں یا پر ان کو فریش طریقے سے اپنے زمانت کے لئے ان کو آگے ہوگی چکہ یہ پڑا چل لاتا اس سلمان خان زمانت پر تھے اور جب آگے گوٹ میں پوری سنوائی ہوئی تھی تو اسی گراؤن پر کوٹ نے کہا تھا کہ آگے سالوں میں آیا اور ایسی کوئی بھی شکریہ سلمان خان کو لکر نہیں آئی ہے دیکھتے ہوئے انہیں زمانت سنا بھی جائے اور اسی کے دائد ان کو آج یہ زمانت جو ہے کر رہی ہے عدالت نے کیا ہے پندرہ جون کو آئی بسری سنوائی ہوگی جس کے بعد بومبے ہائی کوٹ ڈیریشن دے گا کہ آخر پورے معاملے سنوائی کرتے ہونی اور کس طرح سے یہ پورا معاملہ آگے چلائے جانا ہے پندرہ جون تک رہی یعنی فوری رہت کہا سیدھے سیدھے آپ سے جاننا چاہیں گے نشات اب کتنا ٹائم ابھی اندر لگ سکتا ہے کیونکہ سلمان خان ان کی بہن یہاں پر پہنچے اندر ہائی کورٹ میں یہ پورا معاملہ گیا انترم ریلی سا ان کو دو دن کے لیے اس پر ان کے وقیلوں نے بہت ہائی کورٹ نے رکھا ہے جس میں ان کو دیش سے بہار جانے کے ان پہلے آنم مطی لینی ہوگی اور دوسری یہ کہ جب کڑی آدالت پڑی گی ان کو حاضر ہونے تو وہ آدالت پر حاضر ہوں گے جو آدالت شرط رکھی ہیں لیکن رہی بات کسی بڑی راہ تو سلمان کی لیکن کافی بڑی راہ ہے چونکہ جس طرح یہ پورا مام لان نشات میں روک رہی ہوں ایک آخری سوال جو آپ سوزان چاہوں گی تصویروں میں دیکھ رہے کل جس وقت پر سو معاف کیجے جب سلمان کو دیکھا گیا تو بہت نروز تھے مایوس تھے چہرے پر مایوس تھے آنکھوں سے آنسو بھی چل رہے تھے آج body language کیسی دکھ رہی تھی سلمان کی ریلاکس سو سو لگتار اپنے گھر سے نکلے اور فان سے بات چیت کرتے ہوں نشات رہی ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوں سلمان کی دوست نگمہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے نگمہ میں آپ سے پہلی پر تکریا جانا چاہوں کی دریا دلے اور آج دریا دلی با گھر سے کوٹ تک ان کی دکھائی بھی دیا نشات بتا رہے میرے ساتھ جی بلکل سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو بہت خید ہے اس پورے انسیڈنٹ پہ جو انسیڈنٹ ہوئی ہے جس میں ایک جان بھی سانبوتی ہے ان پیڑتوں کے ساتھ ہے اور وہ آج تک ابھی تک ان کے لئے کچھ کر نہیں پائے ہوں گے کیونکہ کوٹ سے ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ اس کو ایسے سمجھا جائے گا کہ وہ کیس کو اپنی طرف لینا چاہتے ہیں یا پھر برائیب کرنا چاہتے ہیں ایسے ایک سمجھ باہر جاتی ہے اس لئے شاید وہ نہیں میں لگتار انٹرویوز پیڑتوں کا بھی دیکھتے جا رہی ہیں اور پیڑت بھی انٹرویوز میں کہتے جا رہے ہیں کہ انہیں سلمان کے لیے جیل نہیں بلکہ ان کو compensation چاہیے تو ہمیں بھی پوری فلم انڈسٹری کو اس بات کی رہت ہے کہ سلمان کو کانونی پرکتریات کے تحت بیل ملا ہے اور اس بات کی ہم سب کو بہت رہت ہے سلمان کے پریوار کو بھی بہت رہت ہے اور سلمان کے ساتھ میری پہلی فلم بھی میں نے کی ہے جو سلمان کی دوسری فلم تھی اس کے علاوہ میں سلمان کو بچپن سے جانتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا پریوار جتنا دریاد دلی رکھتا ہے وہ شاید ہی انڈسٹری میں کوئی رکھتا ہوگا اور جتنا کام وہ کرتے ہیں سوسائٹی کے لیے ابھی میں دیکھ رہے تھی کہ کوئی ایم پی کہہ رہے تھے کہ انہیں اور دوسری بات کہ اگر کلاس فیکٹر ہوتا تو ایسی بات نہیں ہے ابھی اجی ورشت وکیل تھے وہ کسی چینل پہ کہہ رہے تھے کہ دو کوٹس بہت ہی نزدیک ہیں ایک دوسرے سے اسی لیے وہ اپنی برکریہ جو ہے ان کی تیاری سے کر پا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی نہیں بھول نا چاہیے کہ انڈسٹری کے بہت سارے پیسے ان کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کے بھی پیچھے جو ان کی فلموں میں بہت سارے گریب لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بھی فیملی کے داروں مدار ان پہ پڑھتی ہے تو ان کی بھی ایک ریسپونسی بلیٹی بنتی ہے کہ کانونی پرکریہ کے تحت جو بھی وہ اپنے بچاؤ میں کرنا چاہ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ سوڑی ساہب موجود ہیں سوڑی ساہب ایک چیز جو clear میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ ایک ورشت وکیل بھی ہیں یہ بتائیں کہ good access to justice ایک چیز ہے جس میں آپ best legal brains کو hire کر سکتے ہیں چونکہ سلمان خان کے لئے دوسرا چاہیے تاکہ ہر case میں ایسی ہی judicial sensitivity ہو اور اگر زیادہ بھی بیٹھنا پڑے اب سیشن جنج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا سلمان صاحب کی میں جبانت پر دس کروں گا ہر ایک کے case میں ایسے بیٹھتے ہیں ساڑھے دس ساڑھے پانچ بجے تک سب میں بیٹھ چاہیے یہ سیلیکٹیو جو ہے سنسیٹیوٹی یہ جنتہ کو اچھری لگتی دریا دل تو ہو نا چاہیے اور بیل تو ہونی چاہیے ہر ایک کو ملنی چاہیے جی جی سوڑی صاحب ایشوڑی آپ کیا ایسا ہوتا ہے سوڑی صاحب یہ سوڑی سوڑی جگہوں پر بھی باقی cases میں جت ساب اتنی دیر تک بیٹھتے جب میں آپ سے بات کر رہی سٹیج پہ جہاں اگر سینٹنس تین سال سے کم ہے تو وہاں نورمل کوٹس میں بیل مل جاتی ہے اور اگر بیل ڈنائی ہو تو سپیشل ریزن دینے پڑتے ہیں تو یہاں کچھ بھی ایسا نہیں کہ سلمان is the only one who's getting it that is wrong to say there are others جو اپنا case properly کر پاتے ہیں اور کوٹ کو یہ ساتیسفائی کر پاتے ہیں کہ یہ important ہے اور میں نے آپ چیز اور دوسرا سوال یہ کہ سلمان کو سلمان ہونے کا فائدہ ملا نہیں میں ان دونوں چیزوں میں ڈیفرنشیٹ کرنا چاہوں گی آپ کی رائے لینا چاہوں گی اس سے پہلے درشک کو یہ بھی بتا دے سیشن کوٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں سلمان خان ساتھ میں بہن الویرہ ان کے ساتھ موجود ہیں سوڑی صاحب رکھنا چاہوں گی نشاط کیا خبر آپ کے پاس کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ بھی جی بہت ہاتھ تک ریلاکس آج نظر آ رہے جیس طرح میں پہلے بھی آپ کو پتائے جب آج وہ اپنے گھر سے نکلے تھے پورے راستے روکھتے ہوئے سگنل پر آئے کئی لوگوں سے ہاتھ ملایا بات کی بچیوں کو لڑکیوں کو آٹوگراف بھی دیا جو ایک بڑا فان فالوئی یہ دیکھیں جی 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 وہ گھر سے نکل لے اور جی طرح وہ آتے آتے رہتے ہیں ان کا ایک بڑا فان فالوئی ہے اگر سامنے کی تصویر دیکھا ہے تو سامنے تمام میڈیا کھڑے لیکن پیچھے جو بھی دیکھے نفجود سیکھل سیکھل سبح سب موجود ہیں سب جگہ سے ریاکشن بھی آ رہے تھے اور میں سن رہی تھی دن میں کہ لوگ نہ سرف مومبائی سے بلکہ باہر سے دوسرے راجیو سے بھی یہاں پر آئے ہیں اور ایک ریاکشن بہت ہی فنی تھا بھائی جن نکلتے نہیں آج ہم بھائی سبری سے انتظار کر رہے ہیں سلمان کھان کا نشاط میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے کافی بھیڑ ہے وہاں پر اور ایسے میں آواز پہنچنا آواز سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ میڈیا کا پورا جمعورہ ہے پولس بل وہاں ہے بڑی سنکھیا میں سلمان کے فانس موجود ہیں اور ایسے میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہماری آواز پہنچے کچھ ٹیکنیکل پروبلمز بھی آتی لیکن یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ تصویریں ہوں اس وقت کی جس وقت سلمان کھان بہا نکلے سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ الویرہ کا ریاکشن بھی ہمارے پاس آئے ہمارے پاس آئے ہمارے سمطہ ویبیک نے الویرہ سے جب بات کی پوچھا کہ آپ کا کیا ریاکشن ہے تو الویرہ نے کہا کہ سلمان کی بہن ہے الویرہ الویرہ نے سیدھے طور پر کہا کہ میں رولاکس ہوں اور کافی زیادہ سنتوشت ہوں جو بیل مل گئی ہے ہر سمیں ہر وقت الویرہ سلمان کے ساتھ رہتی ہیں جب بھی وہ کوٹ کی پروسیڈنگز میں آئے ہیں ہمیشہ الویرہ ان کے ساتھ دیکھی اور آج الویرہ کے چہرے پر بھی وہی خوشی اور وہی سنتوشتی نظر آ رہی تھی جو کہ سلمان کے چہرے پر تھی فیلال یہ تصویریں ہیں اور الویرہ سلمان کی بہن جنہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا کہ میں خوش ہوں اور پورا پریوار خوش ہوں اور عدالت کے فیصلے سے ہم سب لوگ بہت خوش ہیں یہ سلمان کوٹ سے نکل چکے ہیں بیل بانڈ بھر دیا ہے تیسہ زیار روپائے کا اور سیشن کوٹ سے بیل بانڈ بھرنے کے بعد اب وہ واپس چلے گئے ہیں کوٹ سے نکل چکے ہیں کوٹ کی تصویریں تھیں اپسے کچھ دیر پہلے کی جھلک پانا چاہتا تھا سلمان کی سلمان نے بھی آج کوشش کی جب گھر سے نکلے کہ کسی کو مایوس کسی کو نراش نہیں کیا جائے رک رک کر ہاتھ ہلاتے ہوئے سب کا بیوادن بھی کرتے گئے پھر اس کے بعد کچھ لوگوں سے باتچیت کی راستے میں کچھ بچیوں سے بھی باتچیت کی ان کو آٹوگراث بھی دیا اور یہ واپسی کی تصویریں ہیں سیشن کوٹ سے زمانت ملنے کے بعد اب سلمان خان وہاں سے نکل چکے ہیں بہن نے پرتکریا دی ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے پریبار خوش ہے سنتوشت لگ رہی تھی بہن بھی بہرحال آپ کو بتا دے کہ اگلی فرنٹ سیٹ پر اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر سلمان خان بیٹھے ہوئے اور یہ واپس جا رہے ہیں کوٹ روم کے باہر کی تصویریں ہیں کوٹ پاریسر کے باہر کی تصویریں ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلمان خان فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فانس کیونکہ صبح سے انتظار کر رہے تھے چاہے وہ سلمان کے گھر کے باہر ہو راستے میں ہو یا پھر سیشن کوٹ کے باہر ہو بڑی سنکھیا میں فانس وہاں پر موجود تھے ویویک ہمارے سماتہ ہمارے سال جوڑ چکے ویویک کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر ابھی ویویک سیدھی تصویریں ہمیں ذرا ایکسپلین کیجئے اب کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر سلمان کھان کی گاڑی نکلی ہے ان کے کورٹ کے باہر میں باتا ہزاروں جو ہزاروں فانس ہیں انہوں نے سلمان کھان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ایک جھلک پانے کی کوشش کی مومبی پریز جد و جہد کر دے گی کسی طرح سلمان کی گاڑی کو روڈ سے کلیر گا جو گے بہت زیادہ ہو چکا ہے ابھی ہم دیکھ رہے کہ سلمان کھان کی گاڑی نکل چکی ہے اور ان کی جو بوڈی گاڑس ہے پوری بھیڑ کو بھی پہ ہٹانے کوشش کر دے گی تاکی کسی کو چوٹ نہ لگے اس لئے سلمان کھان یہاں سے نکل چکے ہیں ان کی جو لیگل ٹی میں اس گاڑی میں موجود ہیں اور کچھ بوڈی گاڑس وہ ہیں ان کی دوسری گاڑی میں موجود ہیں تو یہاں سے بٹا جا رہا ہے کہ سلمان کھان سیرے اپنے گھر بہتا کارٹو روڈ پہنچیں گے اور جو سلمان کھان کے جو قریبی دوست ہیں اور جو میتر ہیں ان سے ہمارے بات ہوئی ہیں ان کا سابطہ تک کہنا ہے کہ جو پنویل میں ان کا جو فارماوس ہے وہاں پہ آج شام ایک چھوٹی چھو پاٹی رکھتے جا رہی ہے جس میں ان کے فیملی بنے رہیں گے اور جو قریبی دوست ہیں وہ شامل ہوں گے شامل پاڑی اور یہ تصویروں میں پرائیے بیویک ہم ارسا درشکوں کو پھر سے بتا دیں کہ یہ کوٹروم کے باہر کی تصویریں ہاتھیں لاتے ہوئے سب کا بیوادن کرتے ہوئے سلمان کھان کوٹروم سے باہر نکلے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ساتھ میں تمام ان کے دوست ہیں ان کے باڈی گارڈ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ بڑی سنکھیا میں وہاں پر فانس موجود تھے یہ ایکسکلوسف تصویریں آپ دیکھ رہا ہوں آئی بین سیون پر یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب سلمان کوٹ سے باہر نکلے وکیل سے ہاتھ ملایا گلے ملے اور اس کے بعد سیدھا اپنی گاڑی میں بیٹھے پولیس بل وہاں پر موجود ہے کیونکہ فانس کافی زیادہ ہیں اور کوئی سلمان کی ایک چھلک پانے کے لیے وہاں پر موجود تھا دیکھنا چاہا رہے تھے ملنا چاہا رہے تھے لیکن سلمان کو کسی طریقے سے انہوں نے سیدھا گاڑی میں بٹھایا پولیس بل وہاں پر موجود ہیں ان کے باڈی گارڈ وہاں پر موجود ہیں باڈی لینگویج سیدھے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کافی ریلاکس لگ رہے ہیں یعنی یہ وہ سلمان خان جو کی اکثر جس وقت شوٹنگ میں جاتے ہیں تو اس وقت ریلاکس لگتے ہیں بلکل اس طرح کی باڈی لینگویج لگ رہی ہے یہ اگر ہم اس کو کمپیر کریں دو دن پہلے کے سلمان خان سے تو کافی الگ ہے چہرہ بڑا مایوس تھا اور فین فالوئنگ سلمان کی صرف فارم لوگوں میں ہی نہیں بلکہ چاہے وہ پولس والے ہوں چاہے وہ سرکشہ بن ہوں سب میں وہ فین فالوئنگ یہ ہے کہ کر کے جس کو جب سمیں ملا وہ آتے ہی ہاتھ ملاتے ہوئے ضرور جا رہا تھا سلمان سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں سلمان خان ایک اکرس سب ہی سے مل رہے ہیں اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھے حالکی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے صرف ہاتھ ملا اور اس کے بعد سیدھا گاڑی میں بیٹھ کے وہ آگے نکل گئے پولس وال وہاں پر موجود ہے گاڑی کو کافی مشرکت کے ساتھ وہاں سے نکالا گیا کیونکہ باہر گاڑی کے آس پاس کافی سنکھیا میں ان کے فانس موجود ہیں اور اس لیے ہر کوئی ایک جلک سلمان کی پانا چاہا رہا تھا فلال سلمان کی گاڑی وہاں سے نکل چکی ہے ایکسکلوسف تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد سیدھا گھر جائیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے فارماؤس مشرام میں ایک چھوٹی سی پارٹی پریوار کی طرف سے رکھی گئی ہے ان کی بہن الویرہ ان کے ساتھ موجود تھی اس کے علاوہ وہ ہمیشہ الویرہ ان کے ساتھ رہتی ہیں ہمارے سمتہ ویویک نے الویرہ سے بات کرنے کی کوشش کی ان کا فرس ریاکشن جانا چاہا انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں بہت سنتوشت ہوں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ پورا پریوار بھی بہت زیادہ خوش ہے ہمارے ساتھ ویویک اس وقت جڑے ہوئے ویویک میری آواز اگر آپ سن سکتے ہیں اب کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہ جانا چاہیں گے آہاں نبجو دیکھے ہو جو ابھی جتنا چاہو سا کوٹ کے بعد ہالکہ ایک چاپک ابھی تھوڑا سا نورمس ضرور ہوا ہے لیکن سلمان خان جس گاریز ہی نکلے ہیں ایک چاہوڑے کی پچھے کئی فرینس جو موٹسائکل سے تھے جو اپنی پرائیوٹ گاری سے تو ان کو فالو کر رہے ہیں ساتھی ساتھ کچھ فرینس نے گاڑے کو روکنے کی کوشش پیکھی تھی حالی کہ سلمان خان نے اپنے فرینس کو سبجھایا بیتا کہ چلتی گاڑے کو روکنے کی کوشش نہ کریں ایکشنٹ ہو سکتا ہے انہوں نے پکاہ درخیشہ کھول کر جو فرینس نے ان کو ہاتھ سے ویٹھ کیا سب کو ہائی بھی کیا ہے جتنے بھی لوگ سے سب کھاری اس پوٹو کلک کرنا چاہتے تھے اور ایک سلمان خان کے لئے سینسز بھی کرنا چاہتے تھے لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تو بیت درخت میں ہو رہا تھا تو پولیس کو کافی زیادہ جدوشیت کرنے پڑی کونکہ ہاتھا ہو سکتا تھا گھاریاں لگا پر آ رہی ہیں جا رہی ہیں اس لئے مومدوبس کو سوڑی مشاکت کرنے پڑی جو فرنس نے انہیں ہٹایا اس کے بعد سلمان خان کی گاری کو راستہ دکھاتے ہوئے سینسز بہر باہر نکالا ہے اور انمومن یہاں سے جو سیشن گورسی سے بینڈرہ کا جو دوری ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے کی دوری ہے اور مڑا جا رہا ہے کہ سات بجے کے آج پاس سلمان خان بینڈرہ سینسز بہر پہنچ جائیں گے حالانکہ پلیس کو وہاں پر بھی جدوشیت کافی زیادہ کرنے پڑے گی اب سیدھا گھر جائیں گے کیا اس کے بعد اور اس کے بعد کا کائر فرم کچھ پتا چل پایا ہے سیدھے طور پر گھر نکلیں گے لیکن جو ان کے بہت زیادہ کریبی دوست ہیں میری باتشکت ہوئی ان کا سات بہت کہنا ہے کہ پنویل میں ہے پنویل میں ان کا فارم آؤس ہے سلمان خان کا پورسل فارم آؤس ہے جب بھی کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے جب بھی کوئی سیلویشن کی بات ہوتی ہے تو یہ سیلویشن ہے وہ پنویل فارم آؤس میں ہوتا ہے اور میں نے ہم نے پوچھے کون کو لگانے آسکتے ہیں وولی ووڈ کے لوگ آ سکتے ہیں یہ سیلویشن ہے بہت قریبی بوست ہے وہ تیلویشن میں آئیں گے ایک چھوٹی سی گھٹو کے پر پارٹی رکھی جاری ہے ابھی خان پریوار کا پلان بن رہا ہے یعنی جس میں پریوار کے تمام لوگ موجود ہوں گے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا دیں آئی بین سیون ایکسکلوسف تصویریں اگر ہم سلسل طریقے سے بتائیں تو پانچ بجے کا وقت تھا جب سلمان اپنے وکیل کے پاس پہنچے اور اس کے بعد رجسٹرار دفتر میں ان کے وکیل موجود تھے وکیل نے سیدھے طور پر کہا کی کوشش یہ یہ کہ ساری اپٹائیں جلدی سے جلدی پوری کر لی جائیں ہائی کورٹ کے آرڈر کی کوپی کا انتظار ہو رہا تھا اس وقت اور جیسے ہی کوپی ملی اس کے بعد سیشن کورٹ کے جج کے سامنے سلمان خان کو پیش کیا گیا ان کے وکیل ان کے ساتھ ہی موجود تھے سیشن کورٹ میں سلمان خان پہنچے اور جج کے سامنے کورٹ روم میں پیش ہوئے سلمان خان تیس ہزار کا بیل بانڈ بھرنے کے بعد زمانت پر روانہ ہو گئے تھے سلمان خان اور سیشن کورٹ سے اپنے گھر کی طرف فیلحال روانہ ہو گئے ہیں ہمارے سمتہ ویویک، نشات شمسی، پرتیق سب ہی لوگ وہاں پر موجود ہیں سلمان خان کو ٹریک کر رہے ہیں پوری خبر پر برابر نظر رکھے ہوئے ہیں ویویک نے وہاں پر موجود سلمان کی بہن جو ان کے ساتھ آئی تھی ان سے ایک ریاکشن لینا چاہا لیکن سلمان نے کسی پترکار سے میڈیا سے باتشیت نہیں کی لیکن ان کی بہن سے جب ہمارے سمتہ نے بات کی تو ان کی بہن نے کہا کہ ہم خوش ہیں پریوار خوش ہے اور ایک سنتشتی ہو رہی ہے کہ بیل ان کو مل گئی ہے فیلحال راحت کی بات ہے یہ ضرور ان کی بہن نے کہا الویرہ نے یہ بات ضرور کہی سلمان خان نے میڈیا سے باتشیت نہیں کی لیکن ان کی باڈی لینگوش بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے وہ ریلاکس تھے اور کافی زیادہ راحت کی سانس ایک طریقے سے انہوں نے لی ہے اس کے بعد کوٹ روم سے باہر نکلے کوٹ روم سے باہر نکلے فینس کیونکہ وہاں پر بے سبریس انتظار کر رہے تھے مایوس ان کو بھی نہیں کیا انہیں بھی ہاتھ ہلا کر ایک طریقے سے ویو کرتے ہوئے پھر اس کے بعد اپنی گاڑی میں فرنسیٹ پر بیٹھے بیویک بتا رہے کہ بہت بڑی سنکھیا میں وہاں پر فینس موجود ہیں پولس کے لئے مشکل ہو رہا تھا کہ وہاں سے فینس کو ہٹایا جائے لیکن سلمان خان اپیل کرتے ہوئے سب ہی لوگوں سے کہ اب گاڑی کے آگے مت آئیے حادثہ بھی ہو سکتا ہے اپیل کرتے ہوئے وہاں سے اپنی گاڑی میں وہ نکل گئے ایک گھنٹے کا وقت ہے اور اس کے بعد سیدھا گھر پہنچیں گے اور اس کے بعد شام ایک چھوڑی سپاٹی ان کے فارم ہاؤس میں رکھی گئے جس میں صرف اور صرف پریبار کے لوگ یا پھر بہت قریبی لوگ وہاں پر اس وقت موجود ہوں گے بیویک آپ سے جاننا چھائیں گے اب اس کے بعد سلمان خان کو کتنا وقت لے گے کیونکہ ہم صبح سے جس طریقے سے خبریں بھی دیکھ رہے ہیں سلمان کے گھر کے باہر بھی بڑی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں گلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر راستے میں بھی لوگ سلمان کا انتظار کر رہے تھے اور کوٹروم کے باہر بھی موجود تھے یعنی فان پولویں گے آج سلمان کی دیکھی گئی پوری سڑکوں پر مومبائی میں بلکھوش جگہ نمیجیت آپ نے دیکھی جتنے بھی مومبائی میں لوگ رہتے ہیں جتنے بھی فان سے سلمان خان کو ان کو پتا تھا کہ بیل مل چکی ہے ہائی کورٹ سے اور جس میں میڈیا میں سلمان خان کو ہر حال میں سوشن کو دوبارہ آنا پڑے گا سب وانٹ پر سائن کرنے کے لیے اور جس سے سامنے حاجر ہونے کے لیے جیسی یہ بات میڈیا میں چلنا شروع ہی ویسے ہی فان سے وہ سیشن کوٹ کے آس پاس اکھتا ہونے شروع ہو گئے اور بہت لوگوں پتا تھا کہ سلمان کی گا گاڑی کہاں کس گیس سے اندر جاتے اور کس گیس سے باہر آتی ہے اسی کے مجرے درکتے ہوئے پولیس نے حالکہ انہوں نے بندوبست پوری کیا تھے بیرکیٹنگ سب لگا ہو تھے اس کے باپ جو دی پینس کافی جاتا سنجھا میں تھے جیسی سلمان خان کی گاڑی سیکشن کوٹ سے نکلتے پوری گاڑی کو لوگ گھیڑ لیتے ہیں سلمان خان دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سلمان خان سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ جیادا ہوسا نام ہے جیادا ہوسا مینے ہے کیونکہ ہاتھا ہو سکتا ہے سلمان خان کے گاڑی کے سامنے آگئی تھی حالکہ انہوں نے اپیل کی پولیس نے بھی پوری کوشش کی تاکی بھیڑ کو ہٹایا جا سکے اور گاڑی یہاں سے سیکشن کوٹ سے نکل چکی ہیں یہ بینڈا ویڈنگ سیلنگ ہوتے ہوئے سیدھے بینڈا کے کارٹو روز ان کے گھر پہنچے گی سمیں یہاں تقریبا ہے پچاس سے پچھومیٹ کا سمیں جو بتا جا رہا ہے کہ پہنے ساتھ یا چھے پچاس کے آسپار سلمان خان پہنچیں گے سب سے بڑی چنوٹی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ کارٹو روز میں اور چنوٹی بل جاتی ہے کیونکہ وہ ایک چوری سپورٹ سے سموندر کا کنارہ ہے چاپی زیادہ لوگ وہاں پہ گھومنی پینڈے بھی آتے ہیں اور جیسے آسپارک لوگو پتا چلے کہ سلمان خان کوٹ سے نکل چکے ہیں اور گھر پہنچنے والے ہیں تو وہاں سے جو سائنس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور وہاں پہ پلس کو کنٹرول کرنا ایک چنوٹی ہے کیونکہ ان کی گاری ہے وہ سیدھے جو اگر میں آپ کو جوالکویل سمجھانے کی کوشش کرو کہ مین روز پر ان کا گھر ہے یہ کوئی پرائیوٹ اپارٹمنٹ یا پھر کوئی بانگلو نہیں ہے کیا اندر سے کوئی چپیٹ گیٹ ہو مین راستے بھی آنے کی جو مین سارک ہے اسی جو سٹاوان کا مین گیٹ ہے جہاں سے گاری کوئی انٹری ہو لی ہے وہاں پر پبلک ایدھری لگنا اور پھر گاری انٹر نہ ہو پانا یہ پولس کے لئے سب سے بڑی چنوٹی بنے ہوئی بہت مشکل ہوگا حالانکہ پولس کے لئے بھی آج بڑی چنوٹی ہے فانس کو سنبھالنا اور اس کے بعد کیونکہ شام کا وقت بھی ہو چکا ہے پی کاز ہیں اور ایسے میں دفتروں کی چھٹی بھی ہو رہی ہے بڑی سنکھیا میں اور ورلی سیلنگ روڈ جس کے اب بات کر رہے ہیں وہاں پر بھی بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچتے ہیں شام کو شاید ڈھیلنے کے لئے اور وہی ایریا ہے جہاں سے نکلتا ہوئے سلمان کی گاریوں کا یہ کافیلہ گھر پہنچے گا پولس کے لئے بھی ایک بڑی چنوٹی ہے دو تصویریں گھر سے جب نکلے فانس آگے پیچھے سب جگہ موجود تھے کوٹروم پہنچے وہاں پر بھی فانس موجود تھے بان بھرا بان بھرنے کے بعد واپس جب سلمان کھان اب اپنے گھر کے لئے روانہ ہو چکے ہیں تب ہی آگے بیچھے فانس کا بھی ایک کافلہ الگ طریقے سے چلتا ہوا نظر آرہا ہے سلمان کھان کے ساتھ پڑا سوال اب ویویک یہ بھی ہے کہ فلحال کچھ دنوں کی جراہت سلمان کو ملی ہے تو اب آگے کیا کرنا چاہیں گے سلمان کھان کیونکہ دو سو کروڑ کہا جا رہا ہے کہ لگا ہوا ہے سلمان کھان کے اوپر تو کیا سب سے پہلے اپنی فلموں کو کمپلیٹ کرنا چاہیں گے کیا کچھ رہے گا آگے کا پلان آپ سے جانے گے بیویک پرتیق ہمارے ساتھ کوٹروم کے باہر سے بھی جڑ چکے ہیں پرتیق میں آپ سے جاننا چاہوں گی تصویروں میں زرہ میں آنکھوں دیکھا وہاں سے بتائیے کیا کچھ دیکھ رہا ہے جی اور کہنا چاہیے کہ اس پورے پرکرن کا جو آخری پرنا تھا اس کو دیکھنے کے لئے میں بھی پہنچوا کورٹ میں اور باون نمبر کورٹ میں میں بھی موجود تھا جب یہ سلمان صاحب وہاں موجود تھے کیونکہ مجھے میں نے لگا کہ پورے دن بھر تو یہاں ہی رہا لیکن انتیم حصہ جرور دیکھنا چاہیے بانڈ فائلنگ کا وہاں پہ وہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ ان کے قریباً دس منٹ انتظار کیا الویرہ ٹھیک کچھ دیر پہلے یہاں سے نکلی تھی وہ بھی گئی اس کے بعد پریواد اوپکریہ شروع ہوئی کاغس پہ سگنیچر ہوئے لیکن کیونکہ انہیں ایک بانڈ بھرنا تھا اور وہ ٹیمپریری بانڈ یہ تھا کہ آپ کو تیس ہزار روپے کا مچل کا بھرنا ہے دینا ہے بانڈ دینا ہے فوری طور پر یہ کہا گیا کہ آپ اس کو کچھ ڈیپاؤزٹ کر دیا دو ہفتے کا وقت دیا گیا ان دو ہفتے کے اندر آپ تیس ہزار کا بانڈ لے کے آئیں گے وہ لوکل پرسن ہوگا وہ پکریہ ہوتی اس کے بعد اسے کہا گیا اوپر جائیں تو یعنی چوتھی منجل سے وہ پانچویں منجل پر تک پہنچے ساری ان کے ساتھ پیچھے کہنا چاہیے فینس بھی چل لے تھے لیکن پریوار کے لوگ خاص میں تُن کے ساتھ تھے اور ان کے کاؤنسلز ان کے ساتھ تھے اس کے بعد وہ پانچویں منجل پر پہنچے ریسٹرار آفیس جو رکے ہو ٹھیک پاون نمبر کوٹ کے ٹھیک رانے اوپر والی منجل کے سامنے تھا میں دیکھ رہا تھا وہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے وہ پکریہ پوری کری تمام فیمیل فالنگز وہاں پہ موجود تھیں ہوتو کھچوانے کے لیے بھی وہاں پہ ہوتھ تھیں اور آواز یہ بھی سکھ سن لی گئی کہ آئی لاب یو سلمان یہ بھی بات بھی دیکھنے کو ملی پوری فلم آپ دیکھ کر آئے آج جی 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 آپ نے پوچھا سوال اور اگر وہ پوری سلمان گھان کی فلم نہ بتائی جائے تو بکار آدوری ہے پوری بات چیت پورا یہ پکرن جو ہے ایک فلمی پڑکتہ کی طرح ہے اس کو بتانا بھی بہت ضروری ہے آئی لاب یو سلمان یہ بات سننے کو وہاں پہ ملی یہ بھی فیمیل موجود تھیں فالنگ انہوں نے کہا اور ریسٹر آفیس میں بہت سکھارے لوگ ایسے تھے جو ان سے ساتھ کلفی کی جانا چاہتے تھے بہت خوش تھے کہ آسلمان یہاں پہ آئے ہیں اس کے بعد وہ وہاں نیچے سے اُترے اور جو سب سے مہتفون چیز ہے جس کو شاید آپ جاننا چاہیں گے تمام لوگ جاننا چاہیں گے ان کے فین خاص ہوں سے جاننا چاہیں گے وہ یہ تھی کہ کس کے چہرے پہ ہسی فائنلی تھی سلمان بہت زیادہ کھل کے نہیں ہسے نہ بہت مسکرائے بہت دھیر ایسے ایک تھا لیکن الویرہ کے چہرے پہ پوری کی پوری ہسی تھی اور کسی نے پیچھے میرے ٹھیک پیچھے ایک ریپورٹر نے ان سے کہا فائنلی شبد استعمال کیا فائنلی اور الویرہ پیچھے موڑی اور ہسی اور آنکھیں انہوں نے بھیچی یعنی فائنلی ہاں ہو گیا تو یہ کل گھٹنا کرم رہا اس کے بعد وہ سیڑھے جینوں سے اترے سیڑھیوں سے اترے سیڑھے سے اترنے کے بعد گاڑی تک گئے اس کے بعد وہ یہاں سے آپ روانہ ہو چکے تو یہ پورا گھٹنا کرم رہا جائر سی بات ہے پردی بہنوں کے بیچ میں بہت اچھی بانڈنگ دیکھی جاتی ہے ویسے ہی بہن کے چہرے پر سب سے زیادہ خوشی ہوگی یہ تو سو بھاوک سی بات ہے اور آج اس بہن نے ہمارے سمبتہ بیویک نے جب ان سے پوچھا فرس ریاکشن تو انہوں نے بولا میں بہت خوش ہوں پریوار بہت خوش ہے رہت کی سانس لی ہے تو وہی ریلاکس ایک طریقے سے بہن کے چہرے پر نظر آرہا جو شاید آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی 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 بلکل بے کون لفظ آپ نے بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات پکڑی اس لیے بھی زیادہ الویرہ کے بات میں تھا کیونکہ وہ ایک ان کو آتے ہوئے ہم نے دیکھا جاتے ہوئے دیکھا سر نیچے ہوا بھاگتے ہوئے دیکھا میں نے مسکرہت کے ساتھ نہیں دیکھا تینشن دماغ میں رہا ان کے دماغ میں رہی تو جب فائنلی شب تستعمال آیا تو وہ ہسی اور آنکھیں انہوں نے بند کری اور مسکرہیں الویرہ اس لیے میں نے خاص طور سے کہا کیونکہ یہ پورے تیلہ سال کے گھٹنا کرم میں وہی ایک جوڑی رہی لیگلی طور پر پریوار کو اپ ڈیٹ کرتی رہی وکیلوں سے کاؤنسل سے وہ اپ ڈیٹ لیتی رہی شروعات کی پروسس میں وہ بہت کچھ نہیں زیادہ جانتی تھی لیگل پروسس کو انہوں نے سمجھا اس کیس کو مجبوطی کے طور پر کیا کچھ ہو سکتا ہے کہاں پر کونسی چیز ہے کمی کیا ہے لیکناز کیا ہے وہ جاننے کی کوشش تو ایک پوری پروسس میں وہ ایک دھوری رہی پوری پروسس میں تو وہ ایک مہتہ پورشیتہ اور ہسی بھی اسی کے چہرے پہ آئی اور پرتیک اب جب پچھلی پچھلی ڈیٹ پر کل پرسو جب سلمان خان پہنچے تھے تب ہی کہاں جا رہا تھا کہ سلمان بدھوار کا دن تب ہی کہاں جا رہا تھا کہ اگر سلمان کو بیل ملی ہے تو اس کا پورا کریٹ آج بہن کو جاتا ہے بلکل نفجود اس میں دورائیں نہیں ہے کیونکہ جس طرف سے دیکھیں کیا ہے کہ آپ محنت کرتے یہ بہت پرانی کہات ہے جو وکیلوں کے پاس جاتے رہے ہیں یا جو کوڈ کچھری کے چکر اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی نہ صرف یہاں والا اور جوتپور کا جو کیس ہے ان کا اس میں بھی وہ خاصا انٹرسٹ لیتی رہی اور خاص ہو سے اگر اس پورے کیس کے مارے میں جو اپ ڈیٹ دیتی رہی ہیں کانونی داؤن پیج کو سمجھتی رہی ہیں ایک ایک پروسس میں جڑی رہی ہیں یہ بہت ماتپورن حصہ تھا اور سب سے آج کے جو پورا یہ جو پرکرن چلا بدھوار سے لے کر آج تک اس میں جو آخری حصہ تھا وہ تب ہی پورا ہوا جب آپ سے کوئی بیس منٹ پہ الوی رابیل کو یہاں سے نکلی میں ان کے پیچھے پیچھے یہاں سے گیا میں نے فالو کیا جب وہ وہاں پہنچی سلمان وہاں پہ موجود تھے باون نمبر کورنیٹ دیش پانڈے کی ادارپی میں موجود تھے وہاں پہ وہ جب پہنچی اس سمجھے وہ پروسس پورا ہوا ان سے کہا گیا اس پورے حصے کو ان کے ہی دوارہ سمپادن ہوا اسی انگی کے دوارہ آج کا حصہ ختم بھی ہوا تو ایک بہت مہتپوری حصہ تھا جو انہوں نے سمپادت کیا اور پرتی کانچھ ہم یہاں سٹوڈیو میں بیٹے بس یہی اسی بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنی خوشی شاید سلمان کو اپنی فلم ریلیز یعنی آج شکروبار کا دن ہے اتنی خوشی کسی فلم ریلیز اور سوہ کروڑ پار کرنے میں نہیں ہوگی جتنی آج کے دن سلمان اور ان کا پریوار خوش ہے ایسے میں فانس کا ریاکشن بہت ضروری ہو جاتا ہے اور میں بلکل یہ مان سکتی ہوں کہ آپ کے پیچھے ضرور بہت بڑی سنکھیا میں فانس ہوں گے سرائے ایک ریاکشن لیجیے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں بہت دور دور سے آئے ہوں گے چہرے میں مسکراتے ہیں میں کہتا ہوں سلمان کے بعد کہ جو فانس ہیں وہ بولتے کم ہیں وہ چہرے سے ہی پتا چل جاتا ان کے ان کے بیش بوشا ان کے ہاؤ بہاو سے ہی پتا چل سکتا ہے کہ وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں آپ میں نے دیکھا تھا آپ کوٹ کے باہر بھی کھڑی تھی کیا نام ہے آپ کا رتو کہاں سے ہیں آپ بومی یہاں سے ممائی صحیح ہے تو سلمان کو دیکھنے گئی تھی دیکھ لیا کتے پاس سے دیکھا بہت پاس سے مطلب ہاتھ ملا سکتی تھی میں نے آپ کو دیکھا تھا کور کیا تھا آپ کوٹ کے اندر بھی پہنچ گئی مینج کرنے کی کوشش کری دے لیکن گارڈ نے روک دیا تھا آپ کو اچھا لگا دیکھتے سلمان بہت اچھا لگا اور اس سے بھی ساتھ اچھا لگا کہ ان کو بھی بیل مل گئی ہے دو مائنے کے لیے پورا پورا کانونی داؤن پیج بھی آپ نے لگتا سیکھ لی وقالت بھی سیکھ لی پیان ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا کہ وقالت بھی سیکھ لینا ہاں وہی کون کون تھا ماں پہ موجود ان کی دو سسٹرز تھی عزبیرا اور سیما خان اور ان کی لائر تھے سب کو پہچانتی ہیں آپ بہت بڑی فیان ہیں آپ ساری موویز دیکھیں انہیں ساری اور یہ والی جو موویی لاس میں جو چل لیتی وہ کیسی تھی جو ابھی چل لیتی ابھی ابھی اید میں بجرانگی بھائی جا پہر حال میں نوجود بتاؤں یہ تمام ایسے سالمان کے لئے میسیج لے لیجی ساتھ آرے اتنی بڑی فیان ایک میسیج لے لیجی جرور جرور اتر یہ بتائیے کیا کرتی ہیں آپ ایم 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 ستوڑنٹ سٹوڑنٹ اور ایک میسیج دیجئے سالمان کو کودر دیکھ سالمان خان کے لئے i love him i love him i love him اور وہ بیسٹ ہے he is not only a best actor but he is a best human being بھلے دنیا جو بھی کھے بات i will and i think all the fans will be with him for all his cases for all his hearings and i will support him all my life اور یہ باست چھے کہ فین ایسے آپ یہاں پہ موجود ہیں ہاں سارے لوگوں نے بتا ہے میرے ڈرائیور بھی یہاں پہ ہی ویٹ کر رہے ہیں ہاں ڈرائیور ویٹ کر رہے ہیں اور آپ آئی ہیں خاص ہو سے اور ممبئی میں کہاں سے کس حصہ سے آئی ہیں مارین ڈائیور مارین ڈائیور مارین ڈائیور سا بات پاس میں ہی جاتا دور میں لیکن آپ کو آج سکون ہو گیا سکون رات میں نیند اچھی آ جائی ابھی تو دو دنوں سے بہت تکلی تھی سو اور میرے سارے دوست نے می کو چھدھانے کے لیے میسیج بہجے کہ آئیو آلائی ڈیڈ بکوز ای وز بیری سید پہ مجموعون باپ لیا تھا میں نے لفافہ دیکھ کر کے دو دن سے آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے دن سے ہے نا آپ بھی پرچی چہرہ پانچہ سکھ گئے مہم ایس پروفیشن میں جب آئے تو کیا نہ سکھا دیں آپ تھوڑا ہے تو میں نے یہ بھی سکھ لیا اور یہ جناب کہیے آپ تو حسی آ رہی ہے آپ کے چھدھانے پہ ہاں اچھی طرح یہ ہے ممبئی سے ممبئی سے چیمبول سے بلکل بہت حسن ہے کہنا چاہتے تھا بہت خوش آئی 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 آپ کے دن پیچھے رہ جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کھا کہا کھا تھے ہم لوگ بینڈر سے ہی ہے ہم لوگ اقبال بنگلو میں رہتے ہیں like its close by salman's house ہم لوگ سلمان کے کافی فین ہے اور ملکس مجھے تو لگ رہا ہے وہ دیکھ کے لگ رہا ہے فین ہے آپ اور مجھے یہاں پہ لے کے آیا ہے کہ مجھے اسے سلمان کو ریال میں دیکھنا ہے سلمان لے کے نہیں آئے آپ کو یہاں تک مجھے تو لگ رہا تھا سلمان لے کے آئے آپ کو دیکھیں جھوٹ مد بولیے ایسے مد بولیے اس نے بڑے سپر سٹار کے بارے میں بولی تو لینس کے سامنے دیکھ کے بولیے کس طرح سے بولیں گے بتائیے سلمان we loves you our prayers are for you اور میں دعا کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلدی ریلیف ملیں گی اور میں لائر اوپر میں اندر نہیں گئی ہوں اگر کیونکہ لائر ہے تو میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھ لیتا ہوں یہ کیونکہ لائر ہے تو ایک سوال ان کے لئے بھی کہہ دیجئے جو وکٹم ہے ان کے لئے بھی کچھ بہت دیجئے مجھے اچھا لگے گا ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ جیسا کل میں نے نیوز میں کہیں پر دیکھا اور کرن بیدی جی جیسا بول رہے تھے کہ راحت اور سزا دونوں سماج کے لئے ضروری ہے کیونکہ دونوں سماج کے لئے جو پراجہ ہے جو لوگ ہے پبلک ہے وہ راحت کی امید کرتی ہے اور جو جیسے سلمان خان ہے وہ بھی کوئی راحت کی امید کرتی ہے ان کو سزا ملی ہے پر پھر بھی وہ لاکھوں کروڑوں کے دل میں بسے ہیں اور انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے بھی یومن کا کام کیا ہے کیونکہ وکیل نے تو اکر موقع دیا تو آپ تو پورا پوری یہاں پہ جو ہیں عدالت کھلی کر دیں گے میں آپ سے آپ کو نام کیا ہے بڑے میاں بڑے میاں چوٹے میاں زبان اللہ کیا بات ہے آپ تو ہستے بھی سلمان خان کی ہی طرح کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے پاس اتنا سارا وقت ہم کہاں جائے تو ہم ریدہ ماؤس جا کے آئے سلمان تو آ نہیں رہے تو ریدہ ماؤس جا کے آئے پھر ہم لوگ یہ جھانگی رات گیلری دیکھنے کو مل گئی آپ کو سلمان خان کی نہیں مل سکی نہیں کیونکہ ہم لوگ کب سے تڑپ رہے کہ کونسی گیٹ پر آئے گا یہ تڑپ ہوتی ہے یہ یہ فین ہوتا جس کو آپ کہہ رہی تھیں کہ چہرہ پڑھنا آپ سیکھ گئے ہیں جی جی یہی تڑپ ہے جس کے لیے لوگ کتنے گھنٹوں سے یہاں کھڑے رہتے ہیں اور اس کے انتظار میں تھے وہ جھلک بھی نہیں ملی لیکن افسوس نہیں ہے افسوس نہیں ہے بس پریئرز ہے ہماری پریئرز ہے سلمان انشاءاللہ you'll be out of it آپ بھی کچھ کہ دیجئے آپ بھی دو دن سے کھانا نہیں کھایا میں بس آیا بھر دو دن سے کھانا نہیں کھایا ایسا کھو نہیں but my all my prayers are with there everything will be very fine God bless you God bless you جی نفجود جی نفجود سلمان فینس کے ساتھ وہاں پر موجود ہے اور یقین مانی ہے مجھو بھی بہت مزا آتا ہے جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور میں یہاں آنکرنگ کر رہی ہوتی ہوں تھوڑی سی جلن ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ کیوں نہیں اور آپ یہاں پہ کیوں نہیں فیلال بہت شکریہ پرتیب آپ کا اس پوری پوری زانکاری کے لئے اور لوگوں سے آپ نے بات کی فینس کی آواز پہنچائیں بہت شکریہ پرتیب آپ کا